نیکسٹ ہے پارٹ نمبر سیونٹ ٹو تھرٹی فور فائف تھرٹی ایٹ اور سکس سیونٹی ایٹ تو جب اس طرح سے ہم ارپاس تھری ویلیوز ہوں اور تھری ویلیوز کا ہمیں ایجسیہ فائنڈ کرنا ہو تو ان کا طریقہ کار فائنڈ کرنے کا یہ ہے کہ جو سب سے گریٹر ویلیو ہے ہماری اس کو ہم نے سیکنڈ لارجسٹ ویلیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو ہم ڈیوائیڈن کے طور پہ اور اس کو ڈیوائیڈر کے طور پہ لیں گے اور اس کے بعد جو انسر آئے گا اس کو ہم لاسٹ جو ہم ارپاس سب سے سمالر ویلیو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو سب سے لارجسٹ ہے یہاں پہ وہ کیا ہے سیکس سیونٹی ایٹ اور جو سیکنڈ لارجسٹ ہے وہ کیا ہے فائیو تھرٹی ایٹ تو فائیو تھرٹی ایٹ کے ٹیبل کو فائیو تھرٹ کریں گے تو کیا جائے گا ون ون فورٹی کو ہم نے یہاں لے لینا ہے اور فائیو تھرٹی ایٹ کو نیکس لے لینا ہے اور اگر ہم ون فورٹی کے ٹیبل کو فور ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو فور زیرو ٹائم زیرو فور فور ٹائم سکسٹین سیکس ون کیری اور فور ون ٹائم فور اور ون فائیو تو یہ فور کے ساتھ کرنے سے فائیو تھرٹی ایٹ سے گریٹر ہو جاتا ہے 560 ہو جاتا ہے تو 140 کے table ہم 3 time read کریں گے 3 0 times 0 3 4 times 12 2 1 carry 3 1 times 3 اور 1 4 تو اس طرح سے 140 کے table 3 times read کرنے سے کیا آگیا ہے 420 اب separate کر لیتے ہیں 8 سے 0 separate کریں گے تو 8 اور 3 سے 2 separate کریں گے تو کیا آچھا ہے گا 1 اور 5 سے 4 separate کریں گے تو کیا آچھا ہے گا 1 اب 118 کو ہم devisor کے طور پر اور 140 کو آگے لے لیں گے اور 118 کے table کو 2 time read کریں گے تو greater ہو جائے گا لہٰذا ہم 1 time ہی read کریں گے تو 118 کے table کو 1 time read کریں گے تو کیا آگیا 118 اب اس کو اس سے separate کریں گے 0 سے 8 separate نہیں ہوں گے اس 4 سے carry لیں گے یہاں 10 ہو جائیں گے 10 سے 8 separate کریں گے تو کیا آجے گا 2 یہاں remaining 3 رہ گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ 1 carry ادھر گیا تھا 3 سے 1 separate کریں گے تو کیا آگیا 2 اب 22 ہے یہاں پہ اور next ہے ہمارے پاس 118 تو 118 کو ہم divided کے طور پر آگے لے لیں گے اب ہم 22 کے table کو read کریں گے کہ ہمارے پاس 118 آ جائے تو اگر ہم 22 کے table کو 8 time read کرتے ہیں تو 8 2 times 16 6 1 carry اور 8 2 times 16 اور 1 17 تو یہ greater ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 22 کے table کو ہم 6 time read کر کے دیکھتے ہیں 6 2 times 12 2 1 carry 6 2 times 12 اور 1 13 ٹھیک ہے اب بھی بھی یہ greater ہو رہا ہے تو 22 کے table کو ہم 5 time read کر کے دیکھتے ہیں 5 2 times 10 0 1 carry 5 2 times 10 اور 1 11 تو اس طرح سے اگر ہم 5 سے کرتے ہیں تو 110 اور 6 سے کرنے سے greater ہو رہا ہے 132 ہمیں کیا required ہے 118 تو یہ ہمارے پاس اس کے nearest smaller number آ جائے گا 22 کے table کو 5 time read کرنے سے کیا آ جائے گا 110 and 10 8 سے 0 separate کریے تو 8 اور 11 سے 11 separate کریں گے تو 0 ہی آ جائے گا اب second number جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے 22 اسے ہم next لے لیں گے ٹھیک ہے اور 8 کے table کو اگر ہم 3 time read کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے 24 تو لہٰذا ہم 8 کے table کو 2 time read کریں گے تو کیا آ جائے گا 16 اب 2 سے 6 separate نہیں ہوں گے اس 2 سے carry لیں گے یہاں 12 ہو جائیں گے 12 سے 6 separate کریں گے تو کیا آ جائے گا 6 ہے یہاں remaining 1 رہا گیا ٹھیک ہے اب اس 8 کو ہم next لے لیں گے اور اب 6 کے table کو read کریں گے کہ 8 آئے تو 6 2 time تو 12 greater ہو جائے گا تو لہٰذا 6 1 time کیا آ جائے گا 6 ہے اب 8 سے 6 separate کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 اور next ہمیں 6 کو آگے لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اب ہمیں 2 کے table کو read کرنا ہے کہ 6 آئے تو 2 3 time 6 ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا آ گیا یہاں سے نمبر کیا آ گیا 2 اس 2 کو ہم اپنی 3rd value کے ساتھ جو 234 ہے اس کے ساتھ solve کریں گے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ 8CF آ جائے گا تو 234 جو ہمارے پاس سب سے smallest number تھا ٹھیک ہے ان دونوں کو solve کرنے سے ہمارے پاس 2 آیا ہے تو جو ان دونوں کا answer آیا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ find کرنے سے ہمارے پاس جو ہے 8CF آ جائے گا تو اب ہم 2 کے table کو read کریں گے کہ 2 1 time 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم 3 کو نیچے اتار لیں گے اور 2 1 time 2 آ جائے گا پھر ہم 3 کو 2 سے separate کریں گے تو 1 آ جائے گا اس 4 سے اس 4 کو ہم نیچے بتا لیں گے اور 2 7 time 14 تو اس طرح سے جو ہمارے پاس 8CF ہے ان تمام numbers کا 234 538 and 678 کا وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے 8CF is equal to 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم part number 8 ہے تو ہم جو سب سے largest value ہے وہ کیا ہے 1302 اور جو اس سے largest ہے second largest ہے وہ کیا ہے 341 پہلے ہم ان دونوں کو آپس میں solve کریں گے اور اس کے بعد جو answer آئے گا پھر اس کو ہم 155 سے کریں گے تو ہمارے پاس 8CF آ جائے گا تو 341 کو ہم divide کریں گے 341 کے table کو اگر ہم 4 time read کرتے ہیں 341 multiply 4 4 1 time 4 4 4 times 16 6 1 carry 4 3 times 12 1 13 ٹھیک ہے تو اگر 4 time read کرتے ہیں تو greater value کیا 1 اس کو 341 کو 3 time read کریں گے تاکہ اس کے nearest کوئی number آ جائے ٹھیک ہے تو ہم 341 کو multiply کریں گے 3 کے ساتھ ٹھیک ہے 3 1 time 3 3 4 time 12 2 آ گیا 1 carry چلا گیا اور 3 3 time 9 اور 1 10 ٹھیک ہے تو ہم 341 کے table کو 3 time read کریں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 1023 اور اب ہم اس کو separate کریں گے 2 سے 3 separate نہیں ہوں گے اس 0 سے یہاں سے carry لیں گے اس 3 سے ٹھیک ہے تو یہاں 12 ہو جائیں گے اور 12 سے 3 separate کریں گے تو 9 آ جائے گا یہاں remaining 9 رہ جائیں گے کیونکہ اس نے اس کو carry دیا اور پھر اس نے اس کو carry دیا تھا ٹھیک ہے یہاں remaining 9 9 سے 2 separate کریں گے تو 7 یہاں remaining 2 رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے carry آگے move کیا تھا تو 2 آ گیا ٹھیک ہے اب ہم next value کو آگے لیں گے 341 کو 279 کے table کو read کریں گے کہ 341 آئے تو 279 کے table کو one time read کریں گے تو کیا آ جائے گا 279 اور اب ہم 1 سے 9 separate کریں گے تو نہیں ہو پائے گا تو اس 4 سے carry لیں گے یہاں 11 ہو جائے گے 11 سے 9 separate کریں گے تو کیا آ جائے گا 2 یہاں remaining 3 رہ گیا 3 سے 7 separate نہیں ہو سکتے اس 3 سے carry لیں گے یہاں 13 آ جائیں گے 13 سے 7 1 separate کریں گے تو کیا آ جائے گا 6 ہے ٹھیک ہے اور اب ہم 279 کو next آگے move کر لیں گے 279 اور 62 کے table کو read کریں گے ہم 3 time read کر کے دیکھتے ہیں 3 2 time 6 3 6 6 time 18 ٹھیک ہے تو اگر ہم 62 کے table کو 4 time read کرتے ہیں 4 2 time 8 اور 4 6 time 24 ٹھیک ہے تو 4 time read کرنے سے یہ کیا آ رہا ہے 248 آ رہا ہے جو کہ اس کے near rest ہے 5 time read کرنے سے 5 6 time 30 300 گرے رہا جائے گا تو لہٰذا 62 کے table کو 4 time read کیا ہے تو 248 تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 9 سے 8 separate کریں گے تو 1 آ جائے گا 7 سے 4 separate کریں گے تو کیا آ جائے گا 3 اب ہم next جو 62 ہے اس کو آگے move کر لیں گے اور 31 کے table کو اگر ہم 2 time read کرتے ہیں تو 2 1 2 2 3 6 تو یوں اس طرح سے 31 2 time کیا آ جائے گا 62 اب یہ جو ہمارے پاس 31 آیا ہے اسے ہم نے divide کرنا ہے کس کے ساتھ 155 کے ساتھ تو یوں ہمارے پاس جو ہے وہ final HCF آ جائے گا 155 اور اس کو ہم نے divide کرنا ہے 31 سے تو 31 کے table کو اگر ہم 5 time read کرتے ہیں تو 5 1 time 5 اور 5 3 time 15 ٹھیک ہے تو 31 کے table کو 5 time read کرنے سے ہمارے پاس یہ completely طور پر divide ہو جاتا ہے تو 31 5 time 155 تو اس طرح سے جو ہمارے پاس HCF ہے وہ کیا جائے گا 31 HCF is equal to 31 last question ہے ہماری exercise کا part 9 3 9 6 5 and 1 4 ہمارے پاس جو سب سے largest value ہے 14 63 ٹھیک ہے اسے ہم divided کے طور پہ اور جو second largest ہے اسے divisor کے طور پہ لیں double 6 5 کے table کو ہم 2 time read کرتے ہیں تو 2 5 10 0 1 carry 2 6 12 1 13 3 1 carry 2 6 12 1 13 ٹھیک ہے تو ہم اس کو 2 time read کریں گے تو کیا جائے 1 double 3 0 ٹھیک ہے 3 time read کرنے سے 3 6 time 18 ہو جانا تھا لہٰذا اس کو 2 time read 3 سے 0 separate کریں تو 3 6 سے 3 separate کریں تو 3 اور 4 سے 3 separate کریں گے تو کیا جائے 1 اب ہم اس سے 6 5 کو next لیں اور 1 3 کے table کو اگر ہم 2 time read کرتے ہیں تو 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 یہ smaller ہے value تو اب ہم اس کو 3 time 4 time read کر کے دیکھتے ہیں 4 3 12 1 carry 4 3 12 1 13 3 1 carry 4 1 time 4 1 5 5 5 3 2 آرہ ہے ٹھیک 1 33 3 table کو 5 اور 1 6 ٹھیک ہے تو 133 کے table کو 5 time read کرنے سے completely divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں 5 لکھیں گے اور 6 5 ٹھیک ہے 1 3 3 جو آیا ہے اس کو ہم 3rd value کے ساتھ divide کریں گے تاکہ ہم final hcf ہے اسے find get سکیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم divide کے طور پہ لیں 3 9 9 کو اور یہ جو ہمارے پاس value ہے 1 double 3 اسے divisor کے طور پہ لیں تو 1 double 3 کے table کو 3 time read کرتے ہیں تو 3 time 9 3 3 time 9 اور 3 1 time 3 تو اس طرح سے یہ بھی completely طور پہ 3 کے table کے ساتھ فہ ہمارے پاس وہ کیا آجائے گا 1 double 3 ہمارے 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 ہمارے